بسم اللہ الرحمن الرحمن دل بہت زیادہ دکھتا ہے ناظرین کہ انہوں نے ڈالیسز کروانے ہیں کسی نے اپنا آپریشن کروانا ہے بہت زیادہ مسائل ہیں لوگوں کے چار چار گھینٹے جو ہے وہ ڈالیسز مشین کے اوپر جو ہے ان کو لٹایا جاتا ہے پورا خون اور پانی جو ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے تو شکر الحمدللہ نہ کہیں تو کیا کہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ہر چیز سے جو ہے وہ صحت مند رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کو کروڑوں شکر ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید نوازتہ رہیں گے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک نئی صبح جب آتی ہے تو اس میں بڑی ہوپ ہوتی ہے انسان کو کیونکہ آج کا دن اگر آپ کا اچھا نہیں خدا نہ خاصتہ گزرا ویسے تو آپ کو برا نہیں کہنا چاہیے سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے دعائیں دیجئے دعائیں لیجئے اس سے آپ لوگوں کی بڑی زندگی جو ہے وہ بندی ہے خاص طور پر اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بڑا بلند رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اخلاق انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ لے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا دو انگلیوں کا آپ کو پتہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو اتنی بڑی بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے کہہ دیئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اچھا رکھیں جب آپ کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سب بہتر کر دے گا ٹھیک کر دے گا تو آپ یقین مانیں کہ 50% آپ کی بیماری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ جو دکی دل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہا کیجئے چپکے چپکے سے ان کے لئے دعا کیجئے وہ آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا عمل دخل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یعنی کہ نیند کا نہ آنا انسومنیا یہ میرا خیال ہے کہ آدھی سے سیادہ دنیا کا جو ہے وہ پرابلم چل رہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس پہ آج تھوڑی سی باتچیت کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈرک سو چکے ہیں وہ ساری عدویات کھاتے ہیں سونے کے لئے اور بہت ساری جو ہے وہ پریشانیاں مور لیتے ہیں کیونکہ سلیپنگ پلز جتنی آپ کو سلا دیتی ہیں آپ یہ سوچیں کہ جب آرڈیفیشل آپ سلیپنگ پلکس لے کے سوتے ہیں تو کتنے مسائل آپ کے ساتھ آتے ہوں گے آپ کے جگر کے اوپر آپ کے دل کے اوپر آپ کی سکن کے اوپر کتنے افیکٹس آتے ہوں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ جو لوگ رات کو نین کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں تو ان کی اگر آپ سکن غور سے دیکھیں تو ان پر بہت سارے سپاٹ آئے ہوتے ہیں اور ان کی جو جھوریاں ہیں سکن کے اوپر بہت زیادہ آ جاتی ہیں جو لوگ ریگولر بیس پر کئی سالوں سے جو ہے وہ رات کو نین کی گولیاں استعمال کرتے ہیں اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ کسی کا حق نہ ماریں چھوٹی سی بات ہے کسی کا حق نہ ماریں تو آپ کو نین جو ہے بڑی پرسکون آ جائے گی جب ہم تیزی کرتے ہیں اپنی لائف میں اور ہر چیز جلدی ہم چاہتے ہیں کہ اڈاپٹ ہو جائے ہمیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ محنت میں عظمت ہے جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حمد طاقت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کوشش کریں مانگنے کی کوشش کریں انسان کے پاس جائیں گے ایک دو تین چار دفعہ آپ کو دے دے گا پانچویں دفعہ دور سے دیکھ کے کہے گا پھر وہ مانگنے والا آ گیا تو اللہ پاک تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے نہیں مانگتے تو اللہ پاک نراز ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے ہمیشہ جو ہے وہ حق حلال کا رزق مانگنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی اور اچھی نیند جو ہے وہ خراتوں والی نیند آپ لیں گے ویسے تو خراتے جو ہے ایک بیماری ہے ویسے ہی میں نے کہہ دیا کہ اچھی نیند جو ہے وہ دیپ سلیپ کیونکہ خراتے جب آپ لے رہے ہوتے ہیں ساتھ والا تھنگ ہوتا ہے آپ تو نہیں تھنگ ہوتے نہ ہی آپ کو پتہ ہوتا ہے حالانکہ جو ساتھ والا ہوتا ہے بھی تھوڑی دیرے بعد وہ بھی خراتے لے رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی صبح اٹھ کے کہتا ہے ابھی تو بڑے خراتے مارنے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اسی طرح مگر جو لوگ اچھی نیند سونا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کسی کا حق نہ مارے پانچ وقتی نماز قائم کریں اور دماغ کو خون دینا ہے آپ نے جی ہاں دماغ کو خون تب ہی ملتا ہے جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو آپ کے دماغ کو خون پہنچے گا اور جو ہمارے کیمیکل سولہ سترہ کیمیکل ہمارے دماغ میں کام کر رہتے ہیں اور ڈوپا مین انڈورفن جو ہے وہ نیند لانے کے لیے جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جب ان کو پورا خون جو ہے ملتا ہے اور لمبا سجدہ کرنے سے جو ہے یہ تب ہی خون ملتا ہے ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے کہ سجدہ کرنے تو الحمدللہ بینگے مسلم ہم لوگوں کو یہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سارے آرگن ہماری باڈی کے دھول جاتے ہیں آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر خدا نہ خاصہ آپ کو بہت زیادہ ہائی بلڈ پیشر ہو گیا ہے تو آپ جیسے ہی یہاں پہ مسہ کریں گے بازو دھویں گے اپنے مو دھویں گے تو آپ کا بلڈ پیشر جو ہے ویدن افیو منٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا صرف وضو کرنے سے اور کہا جاتا ہے کہ آپ سارا دن اگر وضو رہیں گے تو ایک تو شیطان سے دور رہیں گے اور پھر بری باتوں سے آپ دور رہیں گے جھوٹ نہیں بولا جائے گا جب ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ تلخی پیدا ہوتی ہے ہم اندر سے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور کسی کا حق کھانے میں جو ہے وہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ایک دو دفعہ کھا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں کھاتے رو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نین سے دور کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ دپریشن میں انسان چلا جاتا ہے جس کو انسومنیا یا نین کا نہ نہ ہو سارا گھر سو رہا ہے آپ کو نین نہیں آ رہی آپ اٹھ کے بچین ہے چکر لگاتے پھر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن ڈھنڈا کریں کہ آیا یہ سب لوگ کیوں سو رہے ہیں اتنی تھنڈی نین میٹھی نین ہم اپنے مزدور کو اگر دیکھ لیں تو وہ دس بارہ گھنٹے چلچلاتی دھوپ میں گرمیوں میں اور فل سردیوں کے مائنس دو تین کے ٹمپریچر میں وہ جو ہے وہ کام کر کے ایک چار پائی ایسی کے جس کے اوپر بستر بھی نہیں ہے وہ لیٹا اور فوراں سو گیا کیوں بھئی وہ حق علال کے ساتھ ساری دن اس نے محنت کی کسی کا حق نہیں کھایا اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کام کیا اور فل مزے سے جو ہے وہ سو کے صبح اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کیا اور اپنے کام پہ پھر چلا گیا ہمیں اللہ پاک نے اتنی زیادہ سولتیں دی ہوتی ہیں اچھا گھر دیا ہوتا اچھی گاڑی دی ہوتی جو کہ نیمتوں سے کم ہی نہیں ہے ہم جتنا شکر ادا کریں ہم تو اس قابل ہی نہیں مگر ہم شکر نہیں کرتے اللہ دلہ کا شکر جتنا ادا کریں گے اتنی ہی آپ کے لئے بہتری ہوگی اور سکون کی نیند آپ کو آئے گی شکر الحمدللہ کریں توبہ سفار زیادہ سے زیادہ کریں کسی کا حق نہ ماریں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے کوئی چیز نہ کریں یہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہمیشہ جھک کے رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے without any medicine جو ہے وہ آپ کو نیند آئے گی کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ self medication کریں اور اپنے آپ سے جو ہے وہ medical store سے جا کے لے کے آکے نیند کی گولیاں آپ کھائیں اگر آپ کو یہ problem ہے کو دکھا کے جو recommend کرے وہ tablet وہ پھر آپ نے کھانی ہے گھر میں اگر آپ لوگ کو تھوڑا بہت problem ہے تو اپنے ڈیڑھ کپ پانی میں جو ہے وہ آدھا چمچ خشخاص جو ہے وہ اس میں ڈال دیں اس کو پکائیں جب ایک کپ ریزے چھان کے جو ہے صبح شام آپ لوگ پیئیں اس میں بہت زیادہ پرسکون نیند جو ہے وہ آتی ہے without any side effect تو یہ میں نے آپ لوگ کو ایک tip دی ہے جو کہ آپ لوگ گھر میں کر سکتے کوشش کریں گے walk کریں اپنے جسم کی calories کو جو ہے burn کریں تکاوٹ کریں بسیکلی ہم جو ہے وہ لووش ہر چیز کھانا چاہتے ہیں اور ادھر ہی ڈھیر ہونا چاہتے ہیں اس طرح پھر نیند نہیں آیا کرتی اپنے ویٹ کو اپنی lifestyle کو change کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھی پرسکون جو ہے وہ نیند آئے گی آج کے لئے بس اتنے ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی فکر میں حاضر ہوئے